اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شبدیب سنگھ اور صدو موسیوالا پر جسے 29 مائی 2022 کو بھارتی منجاب کے شہر منسا میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا ناظرین وہ اپنے مواب کو اکلوتا بیٹا تھا اس کی موت کے تقریباً دو سال بعد 17 مارچ 2024 کو اس کے والدین نے دنیا کو ایک خبر سنا کر حیران کر دیا اور وہ خبر یہ تھی ناظرین کہ 17 مارچ 2024 کو ان وائٹ روک فرٹیلائزیشن کے طریقہ کار کے تحت ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی اس کا نام بھی انہوں نے اپنے مرہوم بیٹے شبدیب سنگھ کے نام پر شبدیب سنگھ رکھا تھا اب ناظرین حیرانگی کے خبر یہ ہے کہ ان کے والد کی عمر 60 سال اور ان کے والدہ کی عمر 58 سال ہے اور بھارتی پنجاب کے اتھارٹیز کے مطابق وہ لوگ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ یہ بچہ لیگل ہے کیونکہ بھارتی پنجاب کے قوانین کے مطابق ان وائٹ روک فرٹیلائزیشن کے لیے مرد کی عمر 55 اور عورت کی عمر 53 سال ہے اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ بھارتی حکومت اس بچے کو ان کا قانونی بچہ تسلیم کرتی ہے یا انہیں اس کے لیے کوئی اور ٹری کے کارک تیار کرنا پڑتا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے بڑھاپے میں یہ ان کا آخری سہارا ہے تو بھارتی پنجاب کو بھی اپنے قوانین کو اس سے پشت ڈاگتے ہوئے اس بچے کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس بچے کو اس کا والدین کا نام ہی تیار کرنے کا حق دینا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی ناظرین اپنا خیار رکھئے گا اور دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ